یو پی ایس اور سولر پر چلنے والی بیٹری چاہے ڈرائے ہو چاہے تیزاب والی ہو اس کے اوپر کچھ الگ الگ ریڈنگ کچھ الگ الگ نمبر لکھے ہوتے ہیں اور پاکستان میں لوگوں کو چونہ لگایا جاتا ہے کم ریٹنگ والی ریڈنگ زیادہ امپیئر کی بتا کے اور اس کو بیچ کر تو یہ ریڈنگ کیا ہوتی ہیں کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیٹری اتنے امپیئر کی ہے اور اتنے امپیئر کی نہیں ہے اور آپ فراد سے بچ سکیں گے یہی کچھ اس ویڈیو میں ہوگا اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے فیصل شاہ آپ دیکھ رہے ہیں واف دیزل یوٹیوب چینل یہاں ہمارا فیصل پیج چاہے یو پی ایس ہو یا سولر ہو اگر آپ بیٹری خریدنے پاکستان میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا جائے گا کہ آپ کو کم امپیئر والی بیٹری زیادہ امپیئر کی بتا دی جائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹریز کے اوپر کمپنی کے نام کے نیچے جو موڈل نمبر لکھا ہوتا ہے وہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ وہ اصل امپیئر سے زیادہ ہوتی ہے ریڈنگ جیسے اگر ایک سو چالیس امپیئر کی بیٹری ہے تو ون سیونٹی فائیو لکھا ہوگا تو لوگ بے وقوع بن جائیں گے کہ یہ ون سیونٹی فائیو امپیئر ہے تو کیسے آپ چونہ لگنے سے بچ سکتے ہیں اور اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں اور ایک انفارم ڈیسیجن لے سکتے ہیں ناظرین یہ سکرین پہ جو آپ کو ایک بیٹری نظر آ رہی ہے اس وقت یہ اے جی ایس کمپنی کی جی ایکس ون سکسٹی فائیو موڈل ہے اور اس کے اوپر چار الگ الگ ریڈنگز لکھی ہوئی ہیں تین مین اور ایک چوتھی جو ریڈنگ ہے وہ سائیڈ پہ لکھی ہوتی ہے پلیٹو کی اور اس طرح کی ریڈنگ تقریبا ہر کمپنی کی کسی بھی کمپنی کے آپ بیٹری لے لیں جو فیموس ہے ایک سائیڈ ہو گئی اساکہ ہو گئی فینکس ہو گئی وٹسوائیور اس کے اوپر یہ ریڈنگز ہوتی ہیں اور یہ آپ کو پڑھنی اور سمجھنی لازمی ہے اب جناب اس کو آپ پکچر کو غور سے دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک ریڈنگ نظر آئے گی 21 پلیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو سیل لگے ہوئے ہیں ہر سیل کے اندر 21 پلیٹیں موجود ہیں یہ ریڈنگ آل موسٹ سب بیٹریز میں سیم ہوتی ہے یہ اتنی امپورٹن نہیں ہے دوسری ریڈنگ جناب آپ کمپنی کا نام پڑھیں اے جی ایس اس سے نیچے لکھا ہوا ہے جی ایکس ون سکسٹی فائب یہ ہے دوسری ریڈنگ اور یہ وہ ریڈنگ ہے یا یہ وہ نمبر ہے جس سے لوگوں کو بیوکو بنایا جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ اے جی ایس کی ایک سو پینسٹ امپیئر کی بیٹری ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ ایک سو پینسٹ صرف اس کا موڈل نمبر ہے تو اس کو آپ نے موڈل نمبر کی ہی اوقات دینی ہے اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں آپ کو دو ریڈنگ اور نظر آئیں گی ایک ہے ٹویلو وی یعنی بارہ والٹ اور ایک ہے ون ٹوینٹی اے اچ ٹوینٹی اچ آر یہ ہے اصل ریڈنگ جس کو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں بارہ والٹ سیلف ایکسپلینٹری ہے کہ بارہ والٹ کی یہ بیٹری ہے آلمونٹ زہرہ تر بیٹریز بارہ والٹ کی ہوتی ہیں اس کے بعد جو اگلے دو نمبر ہے نا ایک ہے ون ٹوینٹی اے اچ اور ایک ہے ٹوزیرو ایچ آر ون ٹوینٹی اے اچ کا مطلب ہے ون ٹوینٹی یعنی ایک سو بیس امپیئر تو یہ جو بیٹری پرٹیکلرلی ہم سٹڈی کر رہے ہیں یہ ایک سو بیس امپیئر کی بیٹری ہے حالانکہ اس کے پیچھے ایک سو پینسٹھ لکھاو ہے پر وہ امپیئر نہیں وہ اس کا موڈل نمبر ہے اب ایچ آر کیا ہوتا ہے ٹوینٹی ایچ آر کا مطلب بیس گھنٹے یعنی اگر یہ بیٹری فلی چارج ہے اور آپ اس کو بیس گھنٹے تک کنٹینیویس ڈسچارج کرتے ہیں تو پورے بیس گھنٹے کے اندر یہ آپ کو ایک سو بیس امپیئر کرنٹ دے گی تو جب آپ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں ایک سو بیس ڈیوائیڈڈ بائی بیس تو یہ آپ کو آل موس دیتی ہے سکس امپیئر پر آور کی ریٹنگ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آگئی تو آئندہ آپ کسی بھی کمپنی کی کوئی بیٹری لینے چاہیں چاہے ڈرائے ہو یا ویٹ ہو یا ایسڈ ہو آپ کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ چونہ نہیں لگے گا اگر آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو مجھے کومنٹس میں بتائیے گا ضرور پاکستان زندہ پاس